موسلم لگنون پیپرز پارٹی کے ساتھ تو معایدے کے خلاف فرضی کر رہی ہے آئین سازی کے وقت کی گئی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی بلاول بھٹو کہتے ہیں وفاق میں نا عزت دی جاتی ہے نا معایدے پر عمل ہو رہا ہے قانون سازی پر پوری طرح سے مشاورت ہونی چاہیے حکمت کے ساتھ ارازی کا سوال ہی نہیں دنیا میں حکومت اتحادیوں کے ساتھ معایدوں پر عمل کر دی ہے میچ 26 ترمین میں مصروف تھا حکومت نے پیٹ پیچھے کنالز کی منظوری دے دی ہم نئے کنالز پر اتفاق نہیں کرتے حکومت زرات اور ٹکنالوجی کے شعبے کو نقصان دے رہی ہے پی جی انٹرنیٹ سرویس دی جا رہی ہے وی پی این کی بندش پر مشاورت نہیں کی گئے نواز شریف کہتے ہیں ہمارے نصیب میں پاکستانی قوم کے خدمت لکھی ہے ملک ترقی کے راہ پر گانزن ہو رہا ہے وزیراعلا ملیم نواز بولی اتحجاج اور اشتیال انگیزی پی ٹی آئی کا وطیرہ بن چکا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا طریقہ انصاف کا کام ہی اتحجاج کرنا ہے غلط کام کریں گے تو گرفتاری ہو سکتی ہے خواجہ آسک کو دھمکیاں یہ جانے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے پنجاب بھر میں زرعی آمدن اور لائف سٹاک پر ٹیکس لگے گا زرعی انکم ٹیکس ترمیم بل پنجاب اسمبلی سے منظور اپوزیشن کی تمام ترامی مسترد حکومتی اتحادی بھی بسپارٹی کی بھی مخاطفت ایوان سے واک آؤٹ ترمیم بل کے زرعی زرعی زمین پر انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی گئی زیادہ آمدن والے کسانوں پر سپر ٹیکس لاغو کیا گیا جائے گا ٹیکس تر نادندہ پر روزانہ کے ساب سے جرمانہ آئند ہوگا بارہ لاغ سے کم آمدنی والے نادندہ کسان پر دس ہزار چار کروڑ سے کم زرعی آمدن والے نادندہ کو پچیس ہزار جرمانہ ہوگا چار کروڑ سے زیادہ زرعی آمدن والے نادندہ کو پچاس ہزار جرمانہ ہوگا علی حیدر گلانی کہتے ہیں حکومت نے بل پر مشاورت نہیں کی کسان پہلے ہی اپیسا ہوا ہے بل پر حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے آئینی بینچ کی سماعت کا پہلا روز پنڑا کیسوں پر فیصلے سنا دیئے کازی فاجیسہ کے خلاف دائر نزستانی اور آمد تخبات دوزہ چوبیس ریش ایڈل کرنے کی درخواستیں خارج جسٹس جمال مندو خیلے آمد تخبات میں ریمارکس لیئے کہ وکیل نہیں آئے ان پر بھاری جمانہ ہونا چاہیے